بہت ساری چیزیں یاد آئیں ہیں آج مجھے درد، تکلیف اور بیزدی کے بہت سارے لمحے ایک بار پھر چھوٹے ہوئے گزرے ہیں مجھ کو سرکاری مجبوری نہ ہوتی تو میں اس آدمی سے بات کرنا بھی گوارہ نہ کرتی یہ میری ماضی کی خراب ترین یادوں کا ایک حصہ ہے اور یقیناً آج بھی اتنا ہی ناقابل اعتبار خطرناک اور خود غرص ہے جتنا پہلے تھا امی کو لگتا ہے میں ناشکری ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں ناشکری نہیں ہوں حقیقت پسند ہوں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں مجھے لیکن تکلیفیں بھی تو دی ہیں اور یہ جو کچھ ملا ہے مجھے اس کے لیے بھی بہت سٹرگل کرنی پڑی کوئی آسان سفر نہیں ہے امی میری شادی کرنا چاہتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ بدقسمتی کا وہ دروازہ اپنے کی کھولوں جس کو میں بڑی مشکل سے بند کر بائی ہوں امی کو لگتا ہے سدرہ کو اتنا اچھا شوہر مل گیا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا امی یہ بھول جاتی ہے کہ سدرہ ہمیشہ سے خوش قسمت رہی ہے اسے میری طرح نوکریوں کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑے آرام سے گھر بیٹھے اتنے اچھے خاندان میں شادی ہو گئی اتنا اچھا اور کابل شوہر مل گیا زندگی مجھے کچھ بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں پیش کرتی میرے لئے ہر چیز میں مسئیبت پہلے ہوتی ہے آسانی بات میں اس لئے میں تو کبھی شادی نہیں کروں گی